اسلام علیکم پاکستان کے سابقہ نا اہل وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب کا ہندوستان کی پولٹیکل اسٹیبشمنٹ کے ساتھ اور خاص کر کے نرندر موڈی کی حکومت کے ساتھ کیا ریلیشنشپ تھا یا کیا سٹیٹیجک ریلیشنشپ تھا میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جب آپ سے بہت گھنٹے پہلے دوپہر کو یہ خبر ملی جو بھی خیقتنا سے کلیر بھی نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب شاید چوبیس اگست کو برطانیہ چلے جائیں لندن چلے جائیں تو میں نے عزے راہ مزاق ایک ٹویٹ کیا میں نے کہا کہ شاید اب وہ برطانیہ سے بھیٹھ کے ہندوستان کی ایجنسیز کی مدد سے اور انٹرنیشنل اسٹیبشمنٹ کی مدد سے پاکستان میں وہ انقلاب امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس کا کہ انہوں نے چند دن پہلے لاہور پہ کہا تھا کہ میں نے عزے راہ مزاق کی ٹویٹ کیا اس پہ نواز پرائیوٹ لیمیٹڈ کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے جس کا بہت بڑا حصہ کراچی میں بھی بیٹھا ہوئے اس کی طرف سے بڑا غدہ محلوہ بڑی گالی گلوچ ہوئی اور لوگوں نے کہا کہ بھئی اس جنرلس کی کیا کریڈیبیلٹی ہے بکواس کر رہا ہے کیسے مطلب یہ ہو سکتا ہے اس کی تو کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے اور اس کے بیکڈرانڈ میں لوگوں کے ذہن میں وہ ٹویٹس ہیں جو میں نے واشنگٹن سے کیے تھے جون کے آخر میں یہ جولائے کے شروع میں لیکن میں تھوڑی سی وضاحت ان ٹویٹس کا ذکر کرنے سے پہلے یہ کروں کہ جو میں کہتا ہوں وہ کئی ایسی چیز نہیں ہے جو پاکستان کے اندر سینکڑوں پڑھے لکھے لوگ اینلسٹ آپ کی ایجنسیز آپ کے حکومت کے بعد سے ادارے بہت سی سیاسی جماعتیں ان سب کو دھیرے دھیرے یہ یقین ہو چکا تھا یہ ہو چکا ہے کہ نواز شریف صاحب اور نرندرہ موڈی اور ہندوستان کی پولٹیکل اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک گہرہ تعلق ہے تاہم بہت سے لوگ جب اس کو ٹیلیویشن میں یہ ذرائع ابلاغ پہ اس کا ذکر کرتے ہیں جیسے کہ شیخ رشید کرتے ہیں یا ڈاکٹر طاہر القادری کرتے رہے ہیں یا پی ٹے آئی کے لیڈر کرتے ہیں تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں اور بہت سے سوشل میڈیا میں نواز شریف صاحب کے خلاف سلائیڈز اور بینرز اور مختلف خبریں جو وٹس اپ پہ گھومتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب نے سٹیل کے حوالے سے سٹیل بزنس کے مائگنٹس کے حوالے سے انہوں نے ہندوستان میں انویسمنٹس کر رکھی ہیں یہ روپے پیسے کا معاملہ ہے میں نے کبھی اس تھیری کو سبسکرائب نہیں کیا بلکہ ایک سے زیادہ دفعہ میں نے اپنے بلاغز میں اپنی رائٹنگ میں اپنے کامنٹس میں اپنے ٹویٹس میں اپنے پروگرامز میں بھی یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ یہ معاملہ روپے پیسے کا نہیں ہے نواز شریف صاحب کو اتنے غریب نہیں ہے کہ مزید پیسہ کمانے کے لیے وہ ہندوستان کے ساتھ ایک ریلیشنشپ جو ہے وہ بلڈ اپ کرنے کی کوشش کریں اور مجھے تو آج سے بہت پہلے بہت مہینے پہلے ایک مغربی ڈپرومیٹ نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی حکومت یا ان کے ادارے جو ہیں ان کا یہ ایسٹیمیٹ ہے کہ نواز شریف صاحب کے جو پاکستان سے باہر اساسیں ہیں دنیا بھر میں ان کی ورث جو ہے وہ کئی بلین ڈالر جو ہے وہ ہو سکتی ہے بائن میں رکھیے کہ ایک بلین ڈالر کا مطلب ہے ایک سو ارب روپیہ تو اگر آپ کے پاس دو بلین ڈالر ہیں تو دو سو ارب روپیہ تو اس طرح سے تو نواز شریف صاحب اتنے غریب نہیں ہے کہ روپیہ پیسے کی خاطر اپنی پولٹکس کو ہندوستان کے ساتھ انویسمنٹ کر کے وہ خطرے میں ڈالتے ہیں میرا مطمئن نظر ہمیشہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کا ہندوستان کے ساتھ اور نرندہ موڈی کے ساتھ وہاں کی پولٹیکل اسٹیبشمنٹ کے ساتھ ایک سٹریٹیجک ریلیشنشپ ہے ایک ویل تھوٹ آؤٹ سٹریٹیجک ریلیشنشپ ہے جو پاکستان کے اداروں کے خلاف پاکستان کی ریاست کے خلاف اور پاکستان کے جو ریجنل انٹرسٹ ہیں ان کے خلاف یہ اپلائے ہوتا ہے نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو انڈو امریکن نیریٹیف کے اندر انہوں نے پلیس کیا ہوا ہے جس سے کہ ان کو بہت فائدے ہوئے ہیں انہوں نے وہ فائدے اٹھائیں ہیں جیسے کہ دو ہزار تیرہ کے انتخابات جو خاصے رگڈ انتخابات تھے اس قسم کے رگڈ انتخابات تھے کہ اس پہ مغربی ذرائع ابلاغ شور بچا سکتے تھے لیکن اس کو فوری طور پر ان انتخابات کو ویلکم کیا گیا اور اس ڈیبیٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی جو پاکستان نے فوری طور پر ان انتخابات کے مئے دوہزار تیرہ کے انتخابات کے فوراں بعد یہاں شروع ہو چکی تھی لیکن طرح صاحب آگے بھی چاہیں اس کے بعد ان کی حکومت کو آئی ایم ایف کی ورلڈ بینک کی مغربی حکومتوں کی مغربی ذرائع ابلاغ کی اور جتنی ایجنسیز ہیں جو انجیو کمیونٹی ہے جو ڈونرز جتنے ہیں ڈیبلپنٹ باڈیز ہیں ان کی ہمیشہ بہت ہی سٹرونگ بہت ہی مضبوط قسم کی مدد اور تائید حاصل رہی وہ اس لیے رہی میرا انیلیسس کے کہتا ہے جس سے آپ ڈسگری کر سکتے ہیں بڑا امپورٹنگ اٹ فوروڈ ٹیو وہ اس لیے رہی کہ نواز شریف صاحب نے سوچ سمجھ کے اپنے آپ کو اس انڈو امریکن نیڈیٹیف کے اندر پلیس کیا جس کا حدف یہ ہے کہ تمام اس خطے میں افغانستان سے ہندوستان تک کشمیر سے کابل تک یا سینٹرل ایشیا تک یہ پوری دنیا میں بہت سی جنگوں پہ جو مسائل ہیں ریجنل اور یہ پرنسپلی یہ انڈیان نیڈیٹیف ہے جس کو کہ انڈیانز نے امریکنز کو بھی بڑی سکسیسفولی سیل کیا ہے لیکن یہ سارے مسائل کی جڑ جو ہے وہ پاکستان کی ریاست ہے یہ ریاست ہے ہی غلط ہے یہ بنی ہوئی ہی غلط ہے اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور اس ریاست کے اندر سب سے بڑا مسئلہ اس کے ادارے ہیں پاکستان کی فوج ہے پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی ہے اور اس سے نتی جو ذرائع ابلاغ اور اپینین میکنگ سیکشنز ہیں جس میں اب اس میں تحریک انصاف یہ جماعت اسلامی یہ سب بھی اس کے اندر شامل کر دیے گئے ہیں سینڈو امریکن نیڈیٹیف ہے اور ان سب کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جب تک ان پہ کابو نہیں پایا جائے گا ان کو نیوٹرلائز نہیں کیا جائے گا تو ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے جو مسائل ہیں وہ ختم نہیں ہو سکیں گے یہ میرا ہمیشہ سے آرگیمنٹ رہا ہے بہرحال اس سال میں جون میں آئی وز ان واشنگٹن آئی وز سپیکنگ اٹھ سیول تھنک ٹانکس دو تین جنگوں پہ میں بول رہا تھا مہا تھا پریزنٹیشنز کر رہا تھا تو جون کے آخر میں مجھے یہ پتا چلا کہ پچیس جون کو ہوتل ویلرڈ میں ہوتل ویلرڈ ہوتل ویلرڈ ہوتل ویلرڈ واشنگٹن میں جو وائٹ ہاؤس سے صرف دو بلوگ دور ہے پینسلوینی آئی وینیو کے ساتھ ہے وہ بلکل کارنر پہ وہ بہت تاریخی یہ ہوتل ہے وہاں پہ انڈین جو ٹیم آئی ہے انڈین فورن سیکیٹری کے ساتھ کیونکہ اگلے دن سمٹ میٹنگ تھی چھبیس جون کو ہندوستان کے وزیراعظم نارندر مودی اور امریکہ کے پریزنڈ ڈانل ٹرم کے دمیان ایک سمٹ میٹنگ تھی تو اس سے ایک دن پہلے پچیس جون کو جو غالباً سنڈے کا دن ہے اس کے دوسرے پہر میں دوپہر کے بعد ایک میٹنگ ہوتی ہے بٹنین انڈین سٹریٹیجک ٹیم جس کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے فورن سیکیٹری ڈاکٹر ایس جائے شنکر جو کہ بڑے جن کا پورا نام ہے سبرمنیم جائے شنکر بہت ہی اسٹیوٹ بہری بہری ایکسپرٹ وہ ڈپلومیٹ ہے بہت ہی ماہر ڈپلومیٹ ہے منجھے پہ سفارتکار ہیں وہ انڈین ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں اور امریکن ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے سٹیف بینن جو اس وقت چیف سٹریٹیجس تھے ڈانلڈ ٹرم کے اسی ہفتے دو دن پہلے وہ وائٹ ہاؤس سے ان کو نکلنا پڑ گیا بکوز ان کے خلاف بڑا جھگڑا جو ہے وہ چل رہا تھا لیکن آپ سب ان سے واقع ہے سو امریکن ٹیم کو سٹیف بینن لیڈ کر رہے تھے امریکن ٹیم میں ایک سے زیادہ سینیٹر بھی تھے اور انڈین ٹیم کو انڈیا کیا فورن سیکیٹری جو ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے ایس جائے شنکر اور جو ایس جائے شنکر تھے وہ پانچ شہ چھ دن رہے واشنگٹن میں انہوں نے بارہ میٹنگز کی مجھے اپنے سورس سے پتا چلا جن میں سے صرف تین میٹنگز ایسی تھیں جو انڈین میڈیا میں ذرائر ابلاغ میں ریپورٹ ہوئی باقی ان کی میٹنگ سے تھیں وہ کانفیڈنشل میٹنگز یہ جو پچیس کی میٹنگ یہ بھی ریپورٹ نہیں ہوئی لیکن پچیس کی میٹنگ جو تھی وہ خالصتاً ایک آفیشل میٹنگ تھی جس میں دونوں ٹیمز نے اگلے دن کی جو سامٹ میٹنگ تھی بیٹرین امریکن پریزیڈن انڈین پرائم منسٹر اس کا ایجنڈا انہوں نے پلیس کیا ایجنڈا سیٹنگ کی اس میں اور دونوں ٹیمز نے اپنے آپ کو بتایا کہ ہمارے کیا کنسرنز اور ہمارے کیا ایجنڈ ہیں اس میں جو انڈین فورن سیکیٹری تھے انہوں نے سٹیف بیننگ کی ٹیم کو یہ کہا کہ ایک ایجنڈا آئٹم ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بات افغانستان کے حوالے سننے کی انہوں نے کہا افغانستان کی صورتحال انڈیا کے جو پرابمز ہیں کشمیر میں ہمارا ویو یہ ہے کہ انڈو امریکن انٹرسٹ میں یہ ہے آپ دونوں کے ہم دونوں کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی گارمنٹ جو ہے اور پرائم منسٹر نواز شریف جو اس وقت مشکل میں ہے ان کو سپورٹ کیا جائے اور ان کو ان کو بیل آؤٹ کیا جائے This is precisely what I tweeted جس کے اوپر بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس بے وقوف کو کیسے پتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ کیا کرسی کی نیجر چھپا تھا یہ وہاں ٹیپ کر رہا تھا یہ پردے کی پیسے چھپا تھا and so on and other kind of nonsense لیکن یہ official agent item تھا یہ بات کیسے باہر نکلی یہ بات اس لیے باہر نکلی کہ خاصے لوگ تھے in meetings کے اندر American side سے اس میں senators بھی تھے اور بھی لوگ تھے جو American side کا جو ہر senator ہوتا ہے اس کے اپنے foreign policy advisor ہوتے ہیں because ہماری طرح نہیں ان کا سلسلہ ہوتا کہ آپ خود ہی سب کچھ سوچتے ہیں تو American جو لوگ تھے جو اس میں participant تھے ایک سے زیادہ participant نے اپنے foreign policy advisor سے جو think tanks و universities میں بیٹھے تھے ان سے یہ پوچھا کہ یار ہم تو تین چار سال سے دیکھ رہے تھے کہ نرینڈا موڈی کی جو government ہے اس کا اور پاکستان کے درمیانے میں شدید قسم کی tensions ہیں conflict ہے line of control پر firing کشمیر کے مسئلے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ Indians جو ہیں وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نرینڈرا کے prime minister نواز شریف کی جو government ہے وہ ہمارے لئے اچھی ہے تو اس کو آپ کو bail out کرنا چاہیے تو اس کو situation کو explain کریں کہ اس کا background کیا ہے اس پر ان کو یہ بتایا گیا کہ دیکھئے بنیادی طور پر انڈیا کی جو government ہے وہ پاکستان کی اندرونی politics کو manage کرنا چاہیے control کرنا چاہیے اور senators کو اور لوگوں کو یہ ہی بتایا گیا کہ ہمیں US interest میں ہے کہ ہمیں اس میں نہیں پڑنا چاہیے اب جو چیزیں ہمیں نہیں پتا ظاہرہ یہ ایجنڈا item تھا تو discuss بھی ہوا details سے میں نے اس کے بعد confirm بھی کیا مزید sources سے اور مجھے یہ ہوا کہ یہ confirm اب اس کا مطلب جو ہے اب اس میں کچھ لوگ پاکستان میں جو نواز شریف صاحب کے apologists ہیں اور چونکہ پاکستان میں international relations کی اور جنرلی بھی چیزوں کی understanding کچھ حلقی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی آپ کیا چھپے ہوئے تھے پردے کے نیچے تھے مہید پیزارہ کیا ٹیبل کے نیچے چھپا ہوا تھا جب نیویورک ٹائمز کا correspondent یہ لکھتا ہے کہ intelligence sources of people or sources which were familiar with the situation in white house or sources which were familiar with the content of the meeting تو اس وقت تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ نیویورک ٹائمز کے اس correspondent کو یہ چیز بھلا کیسے پتا چلی ہوگی ظاہر ہے وہ ٹھڑکی کے نیچے یا ٹیبل کے نیچے یا میس کے نیچے تو نہیں چھپا ہوتا نہ صوفے کے نیچے چھپا ہوتا ہے اس کو sources سے پتا چلتا ہے مجھے بھی sources سے پتا چلا اور یہی چیز پاکستان میں بھی ہوتی ہے جب ڈان اخبار کا ایک correspondent اور reporter یا tribune کا ایک reporter جو ہے کسی چیز پر report کرتا ہے تو وہی لکھتا ہے کہ sources in nab اور sources in intelligence community اور sources in اسلامباد اور sources in the government اور sources close to prime minister سیکیٹریٹ سے یہ چیز پتا چلی ہے اور ظاہر ہے وہ اپنے sources کو disclose نہیں کرتا میرے case میں problem یہ ہے ان سب کے لیے کہ ایک low self esteem ہے بہت سے لوگوں کی پاکستان میں چونکہ میرے بال blonde نہیں ہیں میری آنکھیں نیلی نہیں ہیں میرا نام جان پیٹر نہیں ہے یا جورج پرکووچ نہیں ہے میرا نام موید پیرزادہ ہے مسلمان ہوں میں پاکستانی ہوں تو اس لیے ان کو لگتا ہے کہ شاید مجھے یہ information نہیں مل سکتی بہرحال I do have certain ways of finding the information لیکن اس کو ہم اس پہ ہم پھر آتے ہیں کہ information جو ہے یہ غلط بھی ہو سکتی ہے اس پہ ہم پھر آتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ غلط نہیں ہو سکتی لیکن اس سے یہ نہیں پتا چلتا کہ نواز سری صاحب نے ہندوستان کی حکومت کو یا نرندہ موڈی کی ٹیم کو یہ کہا کہ آپ میرے لیے Americans کو request کریں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انڈیا کی جو government ہے نرندہ موڈی کی وہ اپنی طور پر strategically انہوں نے یہ estimate کیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی حکومت ہمارے لیے زیادہ سود مند ہے فائدہ مند ہے strategically ہمارے لیے helpful ہے اور اس کو ہمیں bail out کرنا چاہیے یہ ان کی اتنی بڑی desperate ان کی جو plea ہے یہ ان کی اپنی ایک assessment ہے Americans نے اس کو کیسے respond کیا یہ ہمیں نہیں پتا کیونکہ اس کے بعد پاکستان نے Senator John McCain کا جو delegation آیا میں یہ معلوم نہیں کر سکا کہ Senator John McCain نے راول پرنڈی میں یا اسلامباد میں اس issue کو اٹھایا نہ مجھے اس کی یہاں سے confirmation مل سکی ہے نہ مجھے اس کی rejection مل سکی ہے سو ہمیں اس کا نہیں پتا کہ اس کا کیا ہو میں نے امریکہ میں sources سے ضرور پوچھا واشنگٹن میں جو پہلے پاکستان میں رہ چکے ہیں وہاں پہ ہیں بہت سے لوگ تو میں نے ان سے پوچھا ہے کہ اس میں Trump administration کیا کرے گی انہوں نے کہا کہ Trump administration اس میں نہیں پڑھ سکے گی نہیں پڑھنا چاہے گی اور اس وقت انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو US embassy سے مسلسل information آ رہی ہے cable کی شکل میں اس میں assessment یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سیاسی طور پر تقریباً تقریباً جل چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں burn ہو چکے ہیں اور Trump administration انہیں bail out کرنے کے لیے اپنا political capital استعمال نہیں کرے گی یہ تو ہو گیا وہاں کے analysis کی بات اب ہم اس چیز پر آئیدہ تھے ہیں اس کو ہم ignore کر دیتے ہیں یہ آئین ممکن ہے کہ مجھے جن لوگوں نے بتایا وہ شراب کے نشے میں دھت تھے وہ جھوٹ بول رہے تھے میرے sources غلط ہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں میں ذرا موبالگاہ R.I. کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا ہو سکتا میں نواز شریف صاحب سے بڑا بغض ہے میں اس ورے سے کر رہا ہوں پہلے تو مجھے یہ کہنا ہے اپنے defense میں کہ میرے analysis سے آپ disagree کر سکتے ہیں میرے تجزیر سے آپ disagree کر سکتے ہیں میں اپنا analysis offer کرتا ہوں میں generally reporting نہیں کرتا میں facts report نہیں کرتا لیکن جب میں کسی چیز کا fact report کرتا ہوں کسی چیز کی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی چیز ٹیلیویزن پہ کہی ہو جس کی وجہ سے کسی نے مجھے challenge کیا ہو کہ یہ facts ٹھیک نہیں ہے اور میں facts بہت ہی کم report کرتا ہوں کبھی twitter پہ میں نے کسی چیز کا fact میں نے کہا ہو کسی چیز کا فیٹ غلط تھا تو میں نے باقی لوگوں سے ہٹ کے یہاں روایت نہیں ہے پاکستان میں لیکن میں نے ہمیشہ اس fact کو cite کر کے apologize کیا ہے خوابوں کسی پی ایم ایل ایم کے منسٹر کے بارے میں ہو یا کسی اور شخصیت کے بارے میں ہو کہ ایم سوری یہ چیز غلط تھی مجھے اب اس کا احساس ہو رہا ہے even spelling mistakes کی بھی میں کئی دفع typos کی بھی apologize کرتا ہوں تو facts غلط میں نہیں بتاتا لیکن ہم مان لیتے ہیں کہ میرے facts غلط ہوں گے میں نے موبال کا آرائی کی ہے میرے سورسز غلط ہیں شراب کے نشے میں دھتھے نفرت میں کیا ہے بغض میں میں نے نوازشری صاحب کے بارے میں یہ بات چھوڑ دی لیکن کسی بھی information کی جو صداقت ہوتی ہے اس کی جو value ہوتی ہے وہ وہ ہوتی ہے جب وہ overall جو بڑی picture ہے جو larger picture ہے جو ایک overall sequence of events ہیں اس کے اندر وہ information یا وہ facts جو ہیں یا وہ کس طرح سے fit ہوتے ہیں یا ان کو سمجھنے میں وہ facts کس طرح سے مددگار ثابت ہوتے ہیں اب جب ہم اس صورتحال کو دیکھتے ہیں جہاں لوگ یہ کہتے ہیں اور لوگوں کو شک تھا کہ نوازشری صاحب کے کوئی business relationship ہیں سرجن جندل کی ورہ سے یا سٹیل کی کوئی ان کی investments ہیں جس کی میں نے ہمیشہ کہا کہ میں نے کوئی evidence اس کی نہیں دیکھی ہو سکتا ہے ایسی کوئی چیز ہو لیکن میں نے اس کی evidence نہیں دیکھی میں اس کو سمجھنے سے کاسر ہوں لیکن وہاں پہ بہت سے ایسے sequence of events ضرور ہیں جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ نوازشری صاحب کی اور نرنرا مدی کے دمیان جو ہے وہ کس قسم کی ایک relationship رہی ہے آج سے بہت مہینے پہلے جب پینامہ کی debate شروع ہوئی فور انسنس تو پاکستانی participants انڈی ٹی وی کے ایک پروگرام میں تھے جہاں انڈی ٹی وی کے defense analyst معروف رضا جو تھے وہ بھی تھے اور جب کسی پاکستانی نے زور سے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو کیوں اتنی پریشانی ہے نوازشریف کی آپ کو کیا پڑھئی ہے ہمارا پرائم منسٹر ہے جو مرضی ہو اس کے ساتھ تو اس وقت معروف افصل جو تھے سوری جو معروف رضا تھے انڈیان defense analyst وہ کوئی منسٹر نہیں ہے وہ کوئی پرائم منسٹر نہیں ہے انہوں نے بڑے غصے میں چیخ کے کہا بکہ اس کی ایک بڑی sequential discussion تھی تو spontaneously انہوں نے کہا because we have invested in نوازشریف because we have invested in نوازشریف we are concerned with issues in Pakistan we are concerned with issues in Pakistan because our government has invested in نوازشریف because our government has invested in نوازشریف it has invested a lot of political and diplomatic capital in نوازشریف and even نوازشریف is moved out of the narrative then the entire narrative changes یہ جملہ کسی منسٹر کا نہیں ہے مرندرہ موڈی کا نہیں ہے لیکن یہ جملہ ایک analyst کا بڑا important ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہندوستان کے strategic circles میں ہمیشہ یہ feeling رہی کہ نوازشریف صاحب پہ ہندوستان نے ایک strategic investment کی ہے تو ہندوستان نوازشریف صاحب پہ strategic investment کیوں کر رہا ہے unless کہ ہم اتنے بے وکوف ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کی بھلائی میں ہندوستان کی political establishment کو چیز کرنا چاہیے چلے اس کو بھی ماریں گولی یہ تو معروف رضا کے مو سے نکل گئی بکواس جب نرندرہ موڈی ڈسمبر 2015 میں پاکستان آئے اور کسی کو نہیں پتا تھا پاکستان میں کہ وہ آ رہے ہیں صبح صبح انہوں نے پرائم نوازشریف جو تھے ان کو فون کر کے بتایا وہ آ رہے ہیں جب وہ رائیونٹ پہنچے جو ان کا استقبال ہوا اس کو بھی ماریں گولی لیکن ان کا foreign secretary اور ان کا national security advisor ان کے left right پہ موجود ہے پاکستان کا national security advisor بڑی آسانی سے طلب کیا رہا سکتا تھا لیکن وہ موجود نہیں ہے وہ موجود نہیں ہے this is very important point اس کو بہت غور کریں بکہ یہ دنیا میں اس کی permission جو ہے head of the state یہ chief executors کو نہیں دی جاتی ہے اور آگے آجائیں جو سجن جندل آج سے چند مہینے پہلے نواز شریف صاحب کو ملنے اچانک نمودار ہوتے ہیں براولپنڈی میں لینڈ کرتے ہیں خاموشی سے بات لیکا اٹھ ہو جاتی ہے لیکن مری میں جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں جو photo opportunity ہوتی ہے وہ photo opportunity تو ہوتی ہے اندر براندوں میں لیکن ان کی lawn میں جو 15-20 minute کی walk ہوتی ہے 20 minute کی اس میں نہ تو کوئی telephone ہے نہ کوئی electronic device ان کے پاس ہے اور اس کا کوئی record جو ہے انڈین ایک بہت important بزنسمن کو محض ایک دوست کے طور پر ڈسکرائیب کر رہا تھا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ کا کوئی record جو ہے پاکستانی گرمنٹ کے پاس exist نہیں کرتا پاکستان کے military sector کے پاس پاکستان کے اداروں کے پاس exist نہیں کرتا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں ڈانلڈ فرم مل سکتا ہے کسی رشن top بزنسمن یا magnet کو جس کا record American agencies American government نہ رکھے آپ نے تو دیکھا کہ FBI کا director بھی اپنی ایک ایک میٹنگ کا record رکھتا تھا وہاں پر یہ سوال اٹھا کہ FBI کے director کی جب میٹنگ ہوئی ہے ڈانلڈ فرم کے ساتھ تو کیا اس کا ڈانلڈ فرم کی ٹیم نے record رکھا وہ کتنا بڑا scandal ہے جس کے لیے روبرٹ مولر جو ہے وہ investigate کر رہا ہے تو یہ تو چلیں دو تین چیزیں ہو گئے نواز شریف صاحب کا کل بھاشن یادف پہ بہت لے دیس پہ ہو چکی ہے وہ stand نہ لے سکے اس issue پہ حالانکہ یہ وہ issue ہاں جس پہ پاکستان کی foreign policy پاکستان کی strategic thing ذرائع ابلاغ جو تھے اگر government strand لیتی تو بہت زیادہ capitalize کر سکتے تھے لیکن وہ capitalize کبھی نہیں ہو سکتے جب پتھان کورٹ ہوا اس پہ نواز شریف صاحب کا کیا رد عمل تھا پھر ہندوستان کی جو so called surgical strike تھی اس پہ نواز شریف صاحب کا کیا رد عمل تھا جس کے نتیجے میں ڈان لیگس ہوئی ہیں جس کو بتایا جاتا ہے کہ جو main ایک fault line پیدا ہوئی پاکستان میں یہ وہ تمام چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ درجنوں اور چیزیں ہیں اپتھر جو نواز شریف صاحب کی disqualification ہوئی جولائے میں اس کے بعد ہندوستان کے آپ اس کو ignore کر دیں کہ ہندوستان کی strategic team اور نرنرہ مودین ان کے لیے کیا request کی وہ جھوٹ ہے بہتان ہے وہ غلط ہے وہ الزام ہے وہ مبالگہ آ رائی لیکن ہندوستان کے ذرائع ابلاغ نے times of India نے وہاں کے اخبارات نے وہاں کے analyst نے strategic thinkers نے اور ہندوستانی جو دنیا بھر میں بیٹھے ہیں think tanks میں انہوں نے جس طرح سے ردعمل کیا اس کا بہت سا ردعمل تو آپ پاکستان میں دیکھ بھی چکے ہیں اور پھر مغرب کے جو اکثر ذرائع ابلاغ ہیں انہوں نے اس پوری صورتحال کو جو پاکستان کی politics تھی اس کو کیسے present کیا وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں صرف new york times کی آپ example لے لیں جس نے کم از کم چار یا پانچ دفعہ اپنے اداریوں کے ذریعے اپنے چھپنے والے official جو analysis کے ذریعے اور پھر ان opet pieces کو جو اس میں چھپے ہیں ٹھیک ہے وہ کچھ پاکستانیوں کے ہیں پاکستانی نیجاد لوگوں کے لیکن جب اتنا بڑا اخبار سارے opet pieces ایک ہی point of view سے چھاپتا ہے دوسرا point of view سامنے نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اخبار یا وہاں کے ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ ایک point of view کو لے کر چل رہے ہیں اور یہ جو point of view نیو york times میں چھپتا ہے یہ مغبی ذرائع ابلاغ میں چھپتا ہے وہ اسلام آباد لاہور کراچی کے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے نہیں چھپتا وہ چھپتا ہے واشنگٹن کی beltway politics کو متاثر کرنے کے لیے تاکہ جہاں امریکہ کی congress ہے امریکہ کی senate ہے جہاں امریکہ کا department of defense ہے جہاں intelligence community ہے جہاں state department ہے جہاں اور پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں جو وہاں کی policy پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں یا وہاں کی policy بناتے ہیں تو جہاں پہ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ کیسے نیو york times نواز شریف صاحب کے favor میں ایک policy کی direction وہاں پہ اپنے رد عمل کے ذریعے ہموار کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے اور وہ point of view کیا دکھایا گیا وہ point of view بالکل ایک one sided point of view دکھایا گیا جس کو پڑھ کے یہ لگتا ہے جس کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں نواز شریف کی جو disqualification ہوئی ہے وہ اچانک ایک سازش ہوئی ہے سپریم کورٹ اور پاکستان کی establishment کی مل کے اسے یہ تاثر آپ کو بالکل نہیں ملتا امریکن پڑھنے والے کو امریکن سینیٹر کو کانگرسمن کو وہاں کے ذرائع بلا کے لوگوں کو پڑھ لے لکھے لوگوں کو state department کو یہ تاثر بالکل نہیں ملتا کہ نواز شریف صاحب کی disqualification کے پیچھے اپریل دو ہزار سولہ سے جولائے دو ہزار سترہ تک کے جو پندرہ ماہ ہیں ان پندرہ ماہ کی ایک بہت ہی بڑی visible transparent شفاف گمبیر public discourse اور public debate ہے جس میں نہ صرف پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں تمام سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہیں اس میں پاکستان کا electronic میڈیا ہے ذرائع ابلاغ ہیں اخبارات ہیں magazines ہیں ترہ ترہ کے جریدیں ہیں چالیس ملین کا social media اس میں daily involved ہے اور پاکستان کا ہر شہری جو سڑک پہ چل رہا ہے جس کو ذرا بھی سودبود ہے وہ اس debate کے اندر involved ہے اور جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے تو وہ final culmination point ہے اس debate کا وہ ایسا نہیں ہے کسی نے شب خون مارا ہے جیسا کہ نیویوارک ٹائمز نے اس کو دکھانے کی کوشش کیا bottom line کیا ہے bottom line کیا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو میں نے شروع میں کہا تھا اس کے شروع میں جو میں چاہتا ہوں آپ لوگ debate کریں نواز شریف صاحب کے میں نہیں سمجھتا کہ ان کے کوئی چھوٹے موٹے business interest تھے سٹیل کے نواز شریف صاحب نے سوچ سمجھ کے پوری سیاست کو خطے کے حالات کو دیکھ کے انہوں نے اپنے آپ کو اس indo-american narrative کے اندر place کیا جس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام آباد میں آپ تب ہی مستحکم طریقے سے حکومت کر سکتے ہیں جب یہ indo-american narrative اور یہ international lobbies یہ آپ کی مدد کریں گی یہی وجہ ہے کہ ان کی حکومت نے جو election کبھائے 2013 کے جو پنجاب میں seriously rigd تھے ان کو فوری طور پر ایک certificate of approval لندن واشنگٹن اور یورپین یونین سے دیا گیا باوجود اس کے کہ یہاں پر جو embassy's on ground انہوں نے privately مانا کہ یہ election بڑے rigd ہوئے ہیں مجھے پتا ہے because i was privy to those discussions جو یورپین یونین کے ڈپلومیٹس کے ساتھ امریکن ڈپلومیٹس کے ساتھ اور بڑیش ڈپلومیٹس کے ساتھ off the record ہوتی رہی اسلام وزاد نے سب کو پتا تھا کہ election rigd ہوئے لیکن ان کو officially certify کر دیا گیا اس کے بعد جو support ہے world bank کی imf کی جتنے ڈونرز ہیں جو development bodies ہیں جو ذرائع ابلاغ ہیں جس میں نیویویوٹ ٹائمز ہے واشنگٹن پوسٹ ہے والسٹری جنرل ہے اس سب کے پیچھے وہ انڈو امریکن نیریٹیف ہے جس کے مقاصد سے آپ بہت اچھت واقف بھی ہیں بل اس چیز کی میں وضاحت کرنا چاہتا تھا بہت دنوں سے میرے دل میں تھا کہ میں اس کی وضاحت ضرور کروں کیونکہ ایشیو بار بار اٹھتا اس کو شیئر کیجئے اس ویڈیو بلوگ کو اس کو جتنا چاہیں ڈسکس کریں اور دوبارہ بھی میں مزید اگر ذہن میں سوال اٹھتے ہیں لکھیں میرے فیس بوک میں مجھے بہت